آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھے ججز کے خط کے معاملے پہ سماعت ہوئی پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں بہت ساری انفارمیشن شیئر کی اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے لیکن پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس وقت خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہاں پہ حالت کیا ہے موشی حالت کیا ہے صوبے کی جی آپ نے سنا یہ دراصل بجلی کی چوری والا معاملہ ہے اس پہ بات ہو رہی تھی علی امین صاحب نے کہا کہ وہاں پہ حالت اس وقت ایسی ہے کہ لوگوں کے پاس نہ کاروبار ہے نہ موشی صورتحال وہاں پہ بہتر ہے تو لوگ کیسے بل دیں اب یہ بات ان کی ٹھیک ہے عوام بہت مشکل میں ہے مہنگائی ہمارے سامنے ہے لیکن دوسری جانب انہی کی حکومت وہاں پہ وزراء کو کیا دے رہی ہے ازراب وہ بھی سن لیں وہ وزراء جن کے پشاور میں گھر نہیں ہیں ان کے پاس اپنی رہائش نہیں ہیں ان کو دو لاکھ روپے مہوار گھر کی قرائے کی مد میں دیے جائیں گے جی وہ وزراء جن کے پاس پشاور میں گھر نہیں ہے جو باہر سے آتے ہیں ان کو علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت مہانہ دو لاکھ روپے آ دے گی کیونکہ وہ بے گھر وزراء ہیں اب اگر آپ پشاور میں رہتے ہیں کہیں فٹ پات پہ چل رہے ہیں کوئی بندہ فٹ پات پہ سویا ہو تو احتیاط سے چلیے گا ہو سکتا ہے کوئی وہ وزیر ہو علی امین گنڈاپور صاحب کی قابینہ کا کیونکہ بے گھر وزراء ہیں وہ صوبہ جہاں پہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بجلی کے بل دے سکیں دو وقت کی روٹی کھا سکیں وہاں کے جو حکمران ہیں ان کو دو دو لاکھ روپے ایکسٹرا دیا جائے گا تاکہ وہ پشاور میں گھر کرائے پہ لے سکیں یہ وہ بنیادی فرق ہے جو عوام اور حکمران اشرافیہ میں ہیں کسی کی بھی حکومت آئے ہمیشہ حکمرانوں کے مفادات کا تحافظ کیا جاتا ہے عام شخص کے مفادات کا تحافظ کتنا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں جسا میں نے شروع میں عرض کی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کیا نو مئی کا جو واقعہ ہے وہ ابھی بھی تحریک انصاف کی مستقبل کی سیاست کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے